بارشوں کے بعد سیلابی صورتحال اور تباہی سے سوات کے بالائی لاخوں میں بارش کے بعد ندی نالوں میں تغیانی آگئی ہے دریائے سوات کا بہاؤ تیز ہو گیا ہے بہرین کے مقام پر کالام روڈ اور رابطہ پل زریاب آگیا ہے حفاظتی پشتے نہ ہونے کے باعث دریائے نے اپنا رخ تبدیل کر دیا ہے ہزاروں افراد پر مشتمل آبادی کا زمینی رابطہ منقطع ہو جانے سے مشکلات بڑھ گئی ہیں عید پر سیاہوں کی کالام آمد کا خواب بھی چکنا چور ہونے کا خدشہ ہے عید سے قبل کالام روڈ کی بحالی انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گئی ہے اس وقت کیا صورتحال ہے مزید بتا رہے ہیں سماگر مائندے سید شہاب الدین عجیب بالکل گزشتہ سال اگس کے مہینے میں سیلاب آیا تھا جس کے باعث کالام روڈ جگہ جگہ تباہ ہو چکا تھا دریا برد ہو چکا تھا اسی طرح جو بحرین کے مقام پر رابطہ پھلتا اس کو بھی نقصان پہنچا تھا اور آٹھ مہینے گزرنے کے بعد بھی انتظامیہ اور ان اچھے کی جانب سے کالام روڈ کو نتعمیر کیا گیا نے اس کو محفوظ کیا گیا اب جبکہ اپریل کے مہینے میں دوبارہ بارشو کا سلسلہ شروع ہو گیا اور پیڈی ام اے کی جانب سے الٹ بھی جاری کیا گیا تھا کہ بارش یہ ہو سکتی ہے تو گیا نہیں آسکتی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں اگر کمرمین آپ کو دکھا سکے تو یہ بالکل مین کالام روڈ ہے جو زیریاب آ چکا ہے دریا اس وقت نے اپنا رخ تبدیل کیا ہوا ہے اور اس وقت جو پانی ہے وہ بالکل کالام روڈ پر جو ہے وہ بیرہ ہے اور پھر نیچی جو ہے دریا میں گر رہا ہے امارتیں بھی زیریاب آ چکی ہیں ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم پراپر بہرین بازار کی بات کریں تو وہ بھی زیریاب آ چکا ہے اور رابطہ پول بھی زیریاب آ چکا ہے کالام روڈ جو ہے وہ ٹریفک کے لئے معاتل ہے آگے جو اگر ہم دیکھیں تو بہرین سے لے کے کالام تک کوئی بتیس کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور مختلف مقامات پر کلالائی چھمگڑائی اور دیگر مقامات پر بھی جو ندی نالے ہیں ان میں تغیانی آ گئی ہیں اور کالام روڈ کو جو ہے کافی نقصان پہنچا ہے کتنی دن لگیں گے کیونکہ عید بھی قریب ہے کالام جائیں گے عید کالام میں گزاریں گے ہوتل انڈسٹری کی جانب سے بھی تیاری کی گئی تھی لیکن اب جو صورتحال ہے تو یہ صورتحال کافی گمبیر ہے اور اگر انتظامیہ کی بات کریں تو انتظامیہ کی جانب سے عملی اقدامات ابھی تک نظر نہیں آ رہے تو صورتحال کافی مشکل صورتحال ہو سکتی ہے کیونکہ اگر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ کالام روڈ جو ہے وہ عید سے پہلے پہلے بحال کیا جائے تو اس سیزن میں سیاد جو ہے ان کے لیے یہ بہت مشکل ہوگا کہ وہ آئے کالام میں اور دوسری طرف جو ہوتل انڈسٹری ہے ہوتل مالکان ہیں ان کی بھی ایک امید تھی کہ لوگ آئیں گے ان کی معیشت کا پیہ چلے گا تو ممکن نظر نہیں آ رہا کیونکہ جو پانی کا بہاو ہے تو بالکل مشکل ہے کہ روڈ جو ہے یہ بحال ہو جائے عید سے پہلے تو یہ جو سیاحتی سیزن ہے عید کا یہ مان پڑھنے کا خدشہ ہے بڑی تفصیل سے آپ نے ہمیں ساری صورتحال سے آگاہ کیا شہاب بہت شکریہ آپ کا بڑی تفصیلاTE